مہنگائی اگر ہم دیکھیں کسی بھی ملک میں مہنگائی بڑھتی ہے تو تین مہنوجہ ہے جس کی وجہ سے کسی ملک کے اندر مہنگائی بڑھتی ہے کرپشن پاکستان کے اندر ایک ایسا ٹرن بڑھ چکا ہے جو آدھے سے زیادہ پاکستانی اپنے حیثیت اوقات اور سٹیٹس کا مطابق کرتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر جو مہنگائی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی دو مہنوجہ تھے جس وجہ سے یہ پورا سچویشن کریٹ ہوا ہے اگر یہی ریشو ہم سبائی لیول پر دیکھیں تو سین میں سب سے زیادہ کرپشن ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے اس ریپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے ایک سو اسی ممالک میں سے ایک سو چالیس ہوا سب سے بڑا کرپ ملک ہے لیکن حالت اسی طرح چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ آفغانستان بھی ہم سے آگے نکل جائے ہوا ریسپونس پر فاکران سیچویشن ان پاکستان ہمیں سے کوئی بھی یہ نہیں کہستے کہ پاکستان میں جو حالی سچویشن چل رہا ہے اس کی وجہ ایک پارٹیکولر پولٹیکل پارٹی یا کوئی پارٹیکولر پولٹیکل لیڈر ہے پاکستان کے حالی سچویشن کی ذمہ دار پاکستان کے تمام پولٹیکل پارٹیز ہمارے انتظامیاں اور کہیں کہیں اسٹیبلیشمنٹ بھی اس حالت کی ذمہ دار ہے اور آج کی وڈیو میں میں تین ایسے وجوات اور تین ایسے ایشوز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جسے سن کر آپ بھی میرے باتوں سے اگری کرو گئے کہ کہیں کہیں یہی تین مین وجہ ہے یہی تین مین ایشوز ہے جس وجہ سے یہ پورا سچویشن پاکستان کے اندر کریٹ ہوا آپ کو تین وجوہت کون کون سے ہے اس کے بارے میں میں وڈیو میں آگے جا کے آپ کو ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا لیکن پاکستان کے اندر جو آج ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں اس کو اس حالت تک پہنچانے میں ہمارے تمام پولٹیکل لیڈرز اور ہمارے انتظامیاں اس کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے کیونکہ ان لوگوں نے اس ملک کو صرف اپنے مفقات کے لئے استعمال کیا پرسنل پروفٹ کے لئے اس کو استعمال کیا جس کی وجہ سے پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر پایا اور پاکستان کے اندر آپ کو بے روزگاری مہنگائی غریبی ہر جگہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اب ہم تین وجوہات کی طرح آتے ہیں تو سب سے پہلی وجہ جو پاکستان کے حالیہ سچویشن کی ذمہ دار ہے وہ ہے کرپشن کرپشن پاکستان کے اندر ایک ایسا ٹرن بن چکا ہے جو آدھے سے زیادہ پاکستانی اپنے حیثیت اوقات اور سٹیٹس کا مطابق کرتے ہیں پاکستان کے ایک بڑے پولوٹیشن سے لے کر ایک چھوٹا سا چپرہ سے بھی اپنے حیثیت اور سٹیٹس کا مطابق کرپشن کرتا ہے یہ تمام لوگ تب تک ایک اماندار اور ایک اچھا پاکستانی ہوتا ہے جب تک ان کو کرپشن کرنے کا موقع نہیں ملتے جیسے کرپشن کرنے کا کوئی موقع ان کو ملا یہ اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے اور آپ اور میرے جیسے کچھ لوگ یہ رونر ہوتے ہیں کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہے ہیں بھئی جب آپ کے ملک کو چلانے والے ہیں اس ملک کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں تو اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے بارے میں سوچنا بھی فضول ہے پاکستان کرپشن کے لحاظ سے کتنا آگئے آپ اس رپورٹ سے اندازہ لگا سکتے جو Transparency International 2022 میں پبلش گیا تھا اس رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے 180 ممالک میں سے 140 ہوا سب سے بڑا کرپ ملک ہے اور یہ رپورٹ یہاں تک بتاتا ہے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں سب سے بڑی رکاورٹ کرپشن ہے اور کرپشن ہی ایک مین وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان آج فائنیشن کرسس کا سامنا کر رہا ہے اس کے علاوہ 2022 میں ہی پاکستان انٹی کرپشن ریسورس انٹر نے بھی ایک رپورٹ جاری کیا تھے جس میں پاکستان کے ان دمائن ڈپارٹمنٹ کے لسٹ جاری کی تھی جس میں سب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کے پانچ ڈپارٹمنٹ ایسے ہے جس میں پورے پاکستان کا ساٹھ پرسن کرپشن ہوتے ہیں اب اس ڈپارٹمنٹ میں آپ کے سب سے پہلے پولیس جوڈیشری پھر ٹیکس اس کے بعد آتا ہے ہیلتھ اور ایڈوکیشن اگر یہی ریشو ہم سبائی لیول پر دیکھیں تو سین میں سب سے زیادہ کرپشن ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں سب سے زیادہ کرپشن پولیس ڈپارٹمنٹ اس کے بعد جوڈیشری اسی طرح ہم کیپی کے اور بلچستان کے بات کر رہے ہیں تو وہاں بھی پولیس اور جوڈیشری ڈپارٹمنٹ کرپشن کرنے میں سب سے زیادہ آگئے اور سوچنے کے بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ کو کرپشن دیکھنے کو ملے جب آپ کے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اس طرح کے کرپشن ہوتی ہے تو آپ اس ایڈوکیشن سسٹم سے پڑھ کے باہر نکلنے والے سٹوڈنٹ سے اس ایڈوکیشن سسٹم سے نکلنے والے ڈاکٹر ایک قاتل کرپ ڈاکٹر بن کرنے کے لے گا اسی ایڈوکیشن سے اگر کوئی پڑھ کے وقی لیچش بنتا ہے تو وہ ایک رشوت خور اور کرپ انسان بن کرنے کے لے گا اسی طرح سے اگر اس ایڈوکیشن سے پڑھ کر کوئی ٹیچر یا پروفیسر بنتا ہے تو وہ اپنے سٹوڈنٹ کو کیا ہی امنداری کے بارے میں سکھا سکتے ہیں اب یہ تو ہو گیا سب سے پہلی وجہ جس وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر پا رہا ہے اس کے علاوہ دوسری مہین وجہ جو پاکستان کے حالیہ سٹوڈنٹ کیا ہے وہ ہے پاکستان کے اندر چل رہی ایکانومی چیلنجز پچھلوک کچھ سالوں سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان بہت سارے کریسز کے اندر گیرے ہوئے جس میں سب سے پہلی آپ کے ایکانومی کریسز کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے اس کے علاوہ مہنگائی روز بر روز بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو انیمبریمنٹ ریشو ہے وہ بھی ایک طرح سے انکریز کر رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا ذمہ دار ہمارے پولیشن اور انتظامی آئیں جنہوں نے اس چیز کو روگنے کے لیے پہلے ہی ایسے کوئی فریم ورک نہیں بنایا جس کی وجہ سے پاکستان کس حالت تک پہنچ گیا ہے مہنگائی اگر ہم دیکھیں کسی بھی ملک میں مہنگائی بڑھتی ہے تو تین مہنگائی جس کی وجہ سے کسی ملک کے اندر مہنگائی بڑھ سکتا ہے سب سے پہلی وجہ ہے ایکانومک بوم جب کسی ملک کی ایکانومی بڑھتی ہے کسی ملک کی جی ڈی پی انکریز کرتا ہے تو اس ملک کے اندر مہنگائی بڑھ جاتی ہے لیکن اس طرح کے مہنگائی اس ملک کے لیے ہیلتھی سمجھ جاتے ہیں کیونکہ اکانومک بوم والے مہنگائی وہاں کے گورنمنٹ ہی کرتے ہیں تاکہ اس ملک کے ڈیمانڈ اور سپلائی کنٹرول رکھ سکے لیکن اس طرح کے مہنگائی زیادہ آپ کو ویسٹرین کنٹرل میں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اس ملک کے اندر زیادہ لوگ اپنے بیسک نیٹس کو پورا کر کے لیکسریز کی طرف جاتے ہیں جس ویہاں سے وہ ملک باہر سے چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اور اس امپورٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ملک ایک سپیسپک لیول تک مہنگائی کرتے ہیں تاکہ سپلائی اور ڈیمانڈ کو کنٹرول کر سکے لیکن پاکستان کے اندر جو مہنگائی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی دو مہنگو جو ہاتھ ہیں جس وجہ سے یہ پورا سچویشن کریٹ ہوا ہے پہلی وجہ ہمارے جو سو کالڈ بزنیس مافیا ہے وہ پاکستان کے ریسورسز کو افغانستان اور ایران جیسے ملکوں کو سمگلگن کر کے بیش رہے ہیں جس وجہ سے پاکستان کو مجبوراً دوسرے ممالک سے چیزوں کو امپورٹ کر کے ملک کے اندھر لانے پڑ رہے ہیں جب آپ کے ملک دوسرے ممالک سے کوئی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں تو ظاہرے بات ہے اس ملک میں مہنگائی ہو نہیں ہے اس کے لئے دوسری مہن وجہ ہے جو پاکستان کے حالے مہنگائی کے ذمیدار ہے وہ ہے ہماری چیزوں کو ایکسپورٹ کرنے سے زیادہ چیزوں کو امپورٹ کرنا کیونکہ پاکستان جتنے بھی چیزیں پروڈیوز کر کے دوسرے ممالک کو بیشتے ہیں اس سے دس گنہ زیادہ پاکستان امپورٹ کر کے ملک کے اندر لاتے ہیں جس کے وجہ سے ملک کے اندر یہ سارا سیچویشن کریٹ ہو رہا ہے اس کے ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ دوسرے ممالک سے انویسٹر اور بزنسمن پاکستان کے اندر انویسٹ نہیں کر رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اوارال جی ڈی پی نہیں بڑھ رہی جب کسی ملک کی جی ڈی پی نہیں بڑھتی ہے تو وہاں پر ترقی بھی نہیں ہوتی اب یہ تو ہو گیا دو مین وجہ جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر یہ سارا سیچویشن کریٹ ہو گیا ہے اس کے روہ تیسری سب سے بڑی وجہ جو پاکستان کے حال ہے سیچویشن کی ذمہ دار ہے وہ ہے پولٹیکل انسٹیبلیٹی پولٹیکل انسٹیبلیٹی کے وجہ سے پاکستان کیوں ترقی نہیں کر پا رہا ہے اور انڈیا پاکستان سے تیس سال کیسے آگے چلا گیا اس بارے میں نے پاک مافیا ورسیس موڈی والی ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے آپ اسے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں فلحال اتنا بتا دوں کہ جب کوئی ملک پولٹیکل انسٹیبل ہوتے ہیں اس ملک میں کوئی بھی انویسٹر یا بزنسمن اپنا بزنس وہاں پر کھولنا نہیں پسند کرتے ہیں اگر اس کو میں سمپل ایک اگزمپل کو تو آپ کو سمجھاؤں تو مان لے کوئی بزنسمن ہے یا کوئی انویسٹر ہے تو وہ بندہ اپنا بزنس ایسے جگہ کرنا نہیں پسند کریں گے جہاں ہر دوسرے دن لانگ بارش ہر تال اور چوریاں سرعام ہوتی ہو اس جگہ پر وہ بزنسمن یا انویسٹر کبھی بھی انویسٹر نہیں کرے گا بلکل یہی سچویشن پاکستان کے اندر بھی چل رہا ہے کیونکہ جتنے بھی فورن انویسٹر یا بزنسمن ہے وہ پاکستان کو اس لائق ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں پر انویسٹ کرے کیونکہ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان میں انویسٹ کر کے یا اپنا بزنس کھول کر وہ نقصان ہی اٹھا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے ملوک کے اندر کوئی انویسٹر انویسٹ نہیں کرے گا تو اس ملوک کی جیڈی پی نہیں بڑھتی جب جیڈی پی نہیں بڑھتی تو وہ ملوک ترقی بھی نہیں کر پات اگر پاکستان کو سچ میں ترقی کرنا ہے پاکستان کی پولٹیشن کو سچ میں ہمارے لوگوں کی حالت زندگی کو بہتر بنانی ہے تو سب سے پہلے ہمارے گورنمنٹ اور انتظامیہ کو ان تین چیزوں کا اور کم کرنی چاہیے اور اگر ہمارے انتظامیہ ان تین چیزوں کو کنٹرول کرنا میں کامیہ ہوا دن ہم بھی انڈیا اور بنگلدیش کی طرح ترقی کر سکتے ہیں